اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں طاقت کے ایوانوں میں خاصا زلزلہ آنے والا ہے اور جالی نظام زمین بوس ہونے والا ہے یہ جالی نظام اپنی موت آپ مرنے والا ہے اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے جالی حکمران اور ان کے ہینڈلرز بہت زیادہ غصے میں ہیں اور غصے میں آ کر وہ بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں بہت زیادہ شیدت کے ساتھ پولیس گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جسے کوئی بھی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے خاص طور پر اپوزیشن تو بالکل محفوظ نہیں ہے اختلافی آوازوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ آوازیں انہیں آئینہ دکھاتی ہیں اور پاکستانی عوام اس آئینے میں ان منحوس شکلوں کو اچھے سے پہچانتے ہیں عوام اس تیاری میں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان شکلوں کے ساتھ کرنا کیا ہے ناظرین اکرام اس وقت بجٹ کی آمد آمد ہے اس جالی نظام کو معاشی میدان میں ایک بھی حدف حاصل نہیں ہو سکا پھر کہا جا رہا ہے کہ معیشت پر ڈسکشن ہی نہ کریں اشتہارات کے ذریعے میڈیا کا مو بند کیا جا رہا ہے اشتہارات تقسیم کیا جا رہے ہیں اور کروڑوں نہیں عربوں روپے روپے تقسیم کیا گیا ہے میڈیا میں کہ یہ اشتہارات لیں اور اپنا مو بند رکھیں کسی بھی صورت نیگٹیو ریپورٹنگ نہیں کرنی ناظرین اکرام وفاقی حکومت روان مالی سال کے لیے مقرر کردہ اہم معاشی حدف حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے کوئی ایک بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں حدف حاصل کیا گیا ہو ایک شعبہ ہے جس میں پیداوار زیادہ ہوئی لیکن اسی ذریعی شعبہ میں کسانوں کا معاشی قتل کیا گیا اس میں بھی عربوں روپے کا سکیم ہوا کسانوں سے برائراز فصل نہیں خریدی جاری بلکہ فرنٹ مین خرید رہے ہیں اور ان فرنٹ مینوں کے ذریعے آگے پھر سرکار گندم خریدے گی تو یہ سارے کا سرکل اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اور بے وقت ضرورت پاک افغان بورڈر کھولا جائے گا تاکہ وہاں سے یہ کھیپ سمگل ہو سکے اور کنٹینر کے کنٹینر وہاں جا سکے ناظرین اکرام کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سرانہ حدف چھ ارب ڈالر رہا جبکہ دس ماہ میں بیس کروڑ دو لاکھ ڈالر رہا فصلوں کی پیداوار بڑی لیکن اس کے بعد کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں انہیں کچھ ملا نہیں ہے وفاقی حکومت کے جانب سے معاشی ترقی کا حدف تری اشاریہ فائیو تھا جو کہ دو اشاریہ تین فیصد رہا معاشی ترقی عمران خان چھ اشاریہ دو پر چھوڑ کر گئے تھے تو ستائیس مہینوں کے بعد ان کا حدف ساڑھے تین فیصد تھا لیکن وہ ساڑھے تین فیصد بھی پورا نہیں کر سکے اور صرف دو اشاریہ تین فیصد رہا وہ بھی سرکاری ذرائع کے مطابق پھر سال دوہزار تیس چوبیس کے اقتصادی سروے کے مطابق جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تمام معاشی اہداف پورے نہیں ہو سکے اہم نکات کے مطابق آستن مہنگائی اکیس فیصد سالانہ حدف کے مقابلے میں تیس شریعہ دو فیصد رہی فیقس آمدنی ترسیلات زر برامدات ٹیکس ریوینیو پہلے سے بہتر ہوئے لیکن عام پاکستانیوں اور عام شہریوں کی زندگی اجیرن ہوئی سالانہ ترقی کا جیسا میں نے بتایا تین شریعہ چار کا حدف پورا نہیں ہوا گروتھ وان پوائنٹ ٹو رہی مینی فیکچرنگ کا حدف چار شریعہ تین جبکہ کارکردگی دو شریعہ چار رہی سنتوں کی کارکردگی تین شریعہ دو حدف کے مقابلے میں زیرو شریعہ ایک فیصد رہی ریل سٹیٹ تعلیم صحت رہائش خوراک کے شعبے میں بہتر کارکردگی ہوئی تاہم بجلی گیس ہول سیل ٹرانسپورٹ سیکٹر کے عداف پورے نہیں ہو سکے خدمات کے شعبے میں ترقی کا حدف تین شریعہ چھے فیصد تھا جو کہ صرف ایک شریعہ دو فیصد رہا فینانشل انشورنس سیکٹر مواصلات قومی بجٹ کے عداف بھی پورے نہیں ہو سکے ترسیلات زہر کا سلانہ حدف تیس ارب تریپن کروڑ ڈالر تھا گیارہ ماہ میں ستائیس ارب ڈالر جو کہ رہی اور سلانہ برامداد تیس ارب ڈالر حدف کے مقابلے میں گیارہ ماہ میں اٹھائیس ارب رہی برامداد اٹھاون ارب اناسی کروڑ ڈالر حدف کے مقابلے میں انچاس ارب اسی کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تجارتی خسارہ سلانہ حدف اٹھائیس ارب چھاسٹ کروڑ ڈالر اور گیارہ ماہ میں اکیس اشاریہ تین ارب رہا تو یہ ایک جو سروے رپورٹ حکومت کی جانب سے خود شائع کی گئی ہے اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے جبکہ بجٹ ہمارا آئی ایم ایف تیار کر رہا ہے اور اس جالی نظام کو قائم رکھنے کے لیے پورا سسٹم خاص طور پر دو تین اشخاص بڑی میند کر رہے ہیں ایک جانب جسیس میاں گل حسن اور انگزیب نے عدد کیس کی سماعت کی جس میں تیرہ جون کو دوبارہ عدد کیس پر سماعت ہونی ہے این ممکن ہے کہ تیرہ جون کو عدد میں نکاح کیس میں یہ سزا موتل ہو جائے اور کم از کم بشرا بھی بھی رہا ہو جائیں اسی طرح انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے نو مئی جلاو گھراو کے آٹھ مقدمات میں شاہ محمود قریشی کے دو دن کے جسمانی ریمانڈ میں توسیق کی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لیا ہے شاہ محمود قریشی کا موبائل ریکاور کرنا ہے تو اس وجہ سے لاہور پولیس نے تیس دن کے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی تھی شاہ محمود قریشی سے سائفر کیس میں کے دوران موبائل فون لے لیا گیا شاہ محمود قریشی کو مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے یہ ان کے وکیل نے صدا کی اسی طرح اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی سیکرٹریٹ سیل کیا گیا اس میں سی ڈی اے نے اپیل دائر کی ہے سنگل بینچ جسس سومن رفت امتیاز نے پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ڈی سیل کرنے کا حکم اور انگزیب اور جسس ارباب محمد طاہر پر مشتمل دو رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا کیا جسس سومن رفت کا پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ڈی سیل کرنے کا فیصلہ برقرار رہتا یا نہیں رہتا حکومت چاہتی ہے کہ دفتر کو سیل رکھا جائے جبکہ تحریک انصاف کے حق میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اسی طرح سنم جعوید کے لیے ابھی مشکلات ہیں سنم جعوید آلیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد تینوں خواتین سے متعلق اس وقت مریم سرکار کسی بھی طرح سے ٹولریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کو ایک جیل سے دوسری جیل دوسری سے تیسری جیل پھیرایا جا رہا ہے اسی طرح ایک مقدمے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے سنم جعوید کی بھی نو مئی کے مقدمات میں گرفتاری کا کیس گجرانوالا میں ہوا انہیں پیش کیا گیا اور چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر انہیں پولیس کے حوالے کیا گیا ہے ناظرین اکرام مجھے یہاں پر عدلیہ پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ خواتین کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہیں ان کے دل میں ذرا سا رحم کا مادہ بھی نہیں ہے دوسری جانب اب مذاکرات کی میز سجنے جا رہی ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں سجے گی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو براہ راست میرے ساتھ ہوں گے اس میں کمیٹی کی بجائے مذاکرات براہ راست میرے ساتھ کیے جائیں اور جیل میں کیے جائیں یہ شرط آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے البتہ جزیات تہہ کرنے کے لیے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی لیکن حتمی مذاکرات براہ راست ہوں گے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے لہٰذا اڈیالہ جیل جہاں پہ خفیہ ٹرائل ہوا جیل میں ٹرائل ہوا اب وہاں پہ جیل ٹرائل کی بجائے جیل ڈائلاغ ہوگا اس جیل ڈائلاغ کا دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت بھی خاص طور پر پنجاب اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں بدترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے دوسری جانب عمران ریاض کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ انہیں گرفتار کر لے گا ان کی گرفتاری کے حکمات دے دئیے گئے ہیں عمران ریاض کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیس انہوں نے مجھ پہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے کہا کہ میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکانا ہی شاید میرا جرم بن گیا اگر آپ ان کو حج بھی نہیں کرنے دے رہے تو پھر یہ کیسی ریاست اور کیسی حکومت ہے جسے آپ کسی بھی خیر کی توقع کر سکتے ہیں اسی طرح سے وجاہت سعید خان معروف جرنلسٹ ہیں بیرون ملک اس وقت ہیں ان پر بھی بغاوت اور غداری کے مقدمات درج ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز گل اور عظر مشوانی کے بھائیوں کے اغواہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ مختلف فوجی انٹیلیجنس ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے برادر ان لا کو اغواہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے برادر ان لا ایک ریگولر ٹیکس پیئر اور بزنس مین ہے پورامن سیٹیزن ہے یہ کام درست نہیں ہے جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کریں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے میری کسی فیملی میمبر کو اس میں نہ الجایا جائے ڈاکٹر شہباز گل بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے ان کے بھائی کو بھی اغواہ کیا گیا ہے وہ بھی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں تو وجہہ سعید خان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے انہوں نے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس کیس کو دیکھیں ناظرین اکرام فیصلہ سازوں کو کمپنی سرکار کو خود ہی اردگرد دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ اس ملک کو کیسے چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کس قدر نفرت پھیل چکی ہے اور اس نفرت کا خمیازہ آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں بھگتنا بھی پڑھ سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا